اب ابو حنیفر ہے مولا اس ملک میں زیادہ ان کو فالو کیا جاتا ہے ان کا فتوہ ہے کہ انچی آمین نہ پڑھی جائے ٹھیک ہے لیکن صحیح بخواری کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص انچی آمین پڑھے گا اگر اس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی تو اس کے تمام گناہ ماف کر دی جائیں گے اور صحابہ آمین ایسے بولتے تھے کہ مسجد نبی کامتی تھی اور یہودیوں کو دو چیز ایک حدیث میں آتا ہے کہ نفرت ہی جیلیسی تھی کہ ایک صحابہ کا بار بار آپس پر سلام کرنا کہ یار یہ حردہ فائی پیس ان بلسسنس بھیجنے دوسرے کے اوپر اور ان کا کٹھے مل کے یونیٹی اور آمین پڑھنا ایکشلی سم پیپل کنفیوز اور دونٹ گیت اس انٹرسٹیننگ کے یہ جو چاروں امام تھے ان کے پاس کیا حدیث نہیں پہنچی تھی جنہوں نے ایسی بات کی تو بھی نیٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ جس زمانے کی بات ہو رہی ہے سنسز لانگ سنسز جا کے بائے فورٹ یا بائے کیمبل جو ہے وہ ٹرابل کیا کرتے تھے ایک حدیث دروازہ کھٹ کٹایا شیخ باہر نکلے ان سے صرف حدیث کا وہ پوچھا اور وہاں سے واپس سفر شروع کر دیا اس طرح ان کا ان کا وہ طور طریقہ ہو کرتا تھا تو وہ سسٹم جو حدیث کی کلیکشن کا تھا اس وقت کمپلیٹ نہیں ہوا تھا تو جتنے بھی شیوخ تھے جتنے بھی امام تھے انہوں نے اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو انہیں پتا تھا جو نے پتا تھا ہم سے تو بہت ہی زیادہ نالے ساتھ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے سنسیلٹی ساتھ دی ہے لیکن اگر ہمیں حدیث مل گئے اس کے بعد تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے اگر جو ٹرور حانفی ہے نا اب ہنیفہ رحمہ اللہ کا فالوئر ہے اسے کہنا چاہیے کہ اس کو نبی کے حدیث لینی چاہیے اور امام کا فتحہ کیونکہ انہوں نے کہا یہ اصل ان کی اوبیڈنس ہے